ملویں سروہ آتا ہے منگل میں منگل کرے قلعوں میں گاروں لائے دھنی دھنی ست دل سکت مہمہ کہیں نہ جائے جو کچھ کہوں تو بھی ریکھ گا موتیں کچھ نہیں بسنے سمویت سمادرنی سجن ورند آدرنیہ ماتاؤ پتہ بھکت ماتی بہنو مہا بھارت میں ایک آکھان آیا ہے کہ پانچو بھائی پانڈو ایک ہرین کی پیچھے دورتے دورتے جنگل میں شرانت کلانت ہو گئے ہرن تو چھپ گیا لیکن یہ پانچو بھائی تھکے مادے ایک ورکش کے نیچے بیٹھ گیا جو اوروں کی پیاس لگی لیکن جنگل میں جلاشیں کہاں ہے جو جل پیا جائے سوچنے لگے کیا کیا جائے یودسٹر مہاری راج نے نکل سے کہا بھائی نکل ایک ورکش کی اوپر شاکھا پر چڑھ کر کے دیکھو کہ کہیں جلاشیں ہے نکل ورکش کے اوپر چڑھ گیا دیکھنے لگا جلاشیں تو دیکھا نہیں لیکن جل کے آس پاس رہنے والے جو پکشی تھے وہ اڑ رہے تھے وہاں کہ جب تک جل نہیں ہے یہ پکشی کیوں وہاں اڑ رہے ہیں جلاشہ جرور ہے نیچے اتر کر کہا کہ بھائی صاحب تھوڑی دور پر کچھ پکشی اڑ رہے ہیں جو جل کے کنارے رہتے ہیں یدستر مہاری نے کہا کہ تو جاؤ پیاس تو ہم سب بھائیوں کو لگی ہیں تم جل پی لینا اور ہم لوگوں کے لیے بھی جل لیتے آنا گئے وہاں پیاس لگی ہوئی تھی جل پینا وے چاہ رہے تھے جلاشہ کی نارے ایک برکش تھا اس برکش پر ایک یکش بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا سنو جی اس جل پر میرا ادھیکار ہے میری آگیاں کے بینا تم جل نہیں پی سکتے نہ لے سکتے نکل راج پتر تھے شریر میں بھی بل تھا ہی جوانی تھی ہی کہاوت ہے کہ کریلی تو سویم تیتی ہوتی ہی ہے لیکن نیم کی جو چھوک اس میں لگ جائے تب پھر کہنا کیا ہے اس کی تیتائی اور بڑھ جاتی ہے اسے تیتے ہیں راج پتر تھے راج مرد تو تھا ہی جوانی تھی ہی کون کس کی سنتا ہے وہاں جل پیتا ہے اور اسی جل پر گر جاتا ہے بے ہوش ہو کر دیر ہو گئی جو دستر نے سہدیب سے کہا کہ نکل نے تو کہا تھا تھوڑی ہی دیر پر جلا سای دیکھتا ہے اتنی دیر کیوں ہو گئی جاؤ تو وہ گئے ان کو بھی تو پیاس لگی ہوئی تھی وہ جل پینا چاہ رہے تھے کہ یکش نے کہا کہ اس جل پر میرا آدھکار ہے میری آگیاں کبھینا جل نہیں پی سکتے انہوں نے بھی ان کی بات نہیں سنی جل پیا اور گر گئے اسی جل پر بے ہوش ہو گئے اسی پرکار کرم کرم سے ارجن گئے بھیم گئے سب کے سب گئے یکش سب سے کہتا رہا کہ میری آگیاں کبھینا جل مت پی ہو لیکن ان کی بات کسی نے سنی نہیں وہ بھی جل پیئے وہ بھی گر گئے وہ بھی جل پیئے وہ بھی جل پیئے چاروں بھائی جل پر بے ہوش ہو پڑے ہوئے ہیں مرتبت پڑے ہوئے یکش تر مہارا آج دیکھتے ہیں جو کوئی جاتا ہے لوٹ کر آتا نہیں ہے بات کیا ہے سویم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ چاروں بھائی جل پر پڑے ہوئے ہیں مرشد پڑے ہوئے ہیں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں مرتبت ہیں پیاس تو ان کو بھی لگی تھی یہ بھی جل پینا چاہ رہے تھے کہ یکش نے کہا کہ دیکھو کس جل پر میرا عدھکار ہے میری آگیاں کے بنا اگر جل تم پیو گے تو جو تمہارے چار بھائی کی حالت ہوئی ہے وہ ہی تمہاری حالت ہوگی مہارا جدشت تو دھرماوتار تھے تو انہوں نے کہا آپ کا عدھکار ہے تو آپ کی آگیاں کے بنا میں جل نہیں پیوں گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو کہیے یکش نے کہا کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تم سے میری جگیاسہ کا تم سمادھان کرو گے تب جل پیو گے جگیاسہ ہیں تو کئی تھی اس میں ایک جگیاسہ یہ ہٹھی کیماس چریم سب سے بڑا آششیر یہ کیا ہے یودشتری مہاراج نے کہا کہ ہم نت پرتی دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگ مر مر کر جم کے گھر کو بھر رہے ہیں پھر بھی وہ اپنے کو امر سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑا آشش جڑے ہیں یودشتری مہاراج کہ اتر سے یکش پرسنہ ہوا اور کہا کہ تم جل پی سکتے ہو اتنا ہی نہیں تمہارے چار بھائی جو مرتوت ہیں ان میں سے جس کسی کو بھی تم کہو میں جلا دیتا ہوں یودشتری مہاراج نے کہا کہ نکل کو جلا دیجئے یکش نے کہا کہ یودشتری سوچو آگے تم کو مہا بھارت کیدھ کرنا ہے نکل کی سندرتہ جرور ہے دے میں وہ دیکھنے میں بہت سندر جرور ہے لیکن نرنگ شطر میں یہ کام نہیں آئے گا نرنگ شطر میں اگر کام آئے گا تو بھیم کام آوے گا ارجن کام آوے گا تو بھیم ارجن کو تم نہیں جیبیت کرا کر کے نکل کو جیبیت کرنا جائے تمہاری بدھیمانی نہیں ہے یودشتری مہاراج نے کہا کہ ہم پانچوں بھائی دو ماتاؤں کے سجن ملیے ہو گئے تو دو ماتاؤں میں ایک ہے کنتی دوسری ہے مادری تو کنتی کا پتر تو میں ہوں مادری کا پتر ہے نکل اگر وہ جیبیت ہو جاتا ہے تو ہماری بھی ماں خوش رہ گی اس کی بھی ماں خوش رہ گی سنتان دیکھ کر کہا ٹھیک ہی تم دھرم راج کا افتار ہے لو تمہارے سبھی بھائیوں کو میں جیبیت کر دیتا ہوں کتھا لمبی اس طرف میں نہیں جانا چاہوں گا اتنا ہی سمجھنا ہے کہ یہ کتھا پرسنگ بتلاتا ہے کہ سنسار اثار ہے یہ شریر بھی انتی ہے سنسار انتی شریر انتی ہم لوگ سانس لیتے ہیں چھوڑ سکیں گے یا نہیں بیشتواس نہیں ہے سانس ہم چھوڑ چکے پھر لیں گے کی نہیں کوئی آس نہیں ہے پھر بھی تراس اتنی ہے ترسنا اتنی ہے جس کا ٹھیکانہ نہیں ہے ایک سنت نے کہا جیوان تھوڑ بھایا بھاو بھور کہا دھن جوڑ کڑوڑ بنا جیو دیاکر ساد کی سنگت پہ ہو اب ہے پد داس کہا جاسن کرم چھپاوت ہو سو تو دیکھت ہے گھٹ میں گھر چھائے بیگ گھو دھرنی سرنی نہ تو آوت کال کمان چڑھائے جیو بنو تھوڑو اہ کیوں جگت میں گفل آئی شن بھنگر جیو بن ہے کب کہا چلا جائے گا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے سند کبیر صاحب نے کہا نا جانو کت ماری ہیں کیا گھر کیا پردیش کبیر گرب نہ کیجئے کال گہے کر کیس مٹھی میں کیس لے لیا ہے مندے کا کہا پٹکر کے مار دے گا کوئی چھکانہ نہیں جیون تھوڑ ایک جنگل تھا جاڑے کا سمیہ تھا جنگل میں گائے بھینس رہتی ہے کچھ بھینس جنگل سے نکل کر کے باہر چلی آئی تھی جہاں دھوپ تھی اس دھوپ میں سبی بھینس بیٹھی ہوئی تھی اس کے بچے سب بھی ساتھ میں تھے آرام سے دھوپ لگا رہی ہے سبی بھینس تھوڑی دیر کے بعد اسی جنگل سے ایک باغ نکلتا ہے تو جیسے ہی باغ پر نظر پڑتی ہے بھینس کی ویسے تو کان کھڑے ہو جاتے سب دیکھتے دیکھتے جیسے وہ باغ نجدک آ رہا ہے اٹھ کر کے سب بھینس کھڑی ہو گئی اور بھی نجدک آ رہا ہے کچھ بھینس بھاگ نے لگ گئی دھرے دھرے سب بھاگ نے لگ گئی ہوتے ہوتے ہو بھاگ نجدک آ گیا اور بھینس کا جو ایک بچہ تھا اس کو پکڑ دیا اور سب بھینس تو بھاگ گئی لیکن جس بھینس کا بچہ پکڑا تھا بھاگ نہیں وہ بھینس میں جاری رہ گئی اب اس بچے کو لے کر بھاگ چلا بھینس اس کے آگے پیچھے کرتی ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے اسے چھڑانے کی کچھ دور لے جاتا ہے بھاگ اور اس کو مار کر کھانا شروع کرتا ہے جب مار دیا اس کو کھانا شروع کیا تو بچہ بھینس لوٹ کر چلی جنگل کی اور جب بھاگ کھانے لگ گیا اس کو اوپر میں ایک گد مڑر آ رہا تھا اس نے دیکھا کہ لاش ہے یہاں پر وہ اس کی ماس کھانے کی آس لے کر نیچے اترتا ہے جیسے وہ نیچے اترتا ہے دونوں ڈائنے پھائلے ہوئے ہیں بھاگ کھا ہی رہا تھا اس کا ایک دینا بھاگ کے اوپر پڑ گیا بھاگ کے اوپر دینا پڑنا تھا کہ بھاگ تو تموگ نہیں ہوتا یہ تام سی ہوتا یہ اس کے ڈائنے کوئی پکڑ لیا اب کھیچنے لگ گیا بھاگ کھیچتا ہے اپنی اور اگ گد کھیچتا ہے اپنی اور بھاگ کے سامنے گرد کا کیا بیچارے کا چلے گا دینے اس کے اکھڑ جاتے ہیں جو گرد ہے دوسرے کا مز کھانے کے لیے نیچے آیا تھا وہ ہی اب دوسرے کا ہر بن گیا اسی طرح آدمی سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے ہم جانے تھے کھائیں گے بہت جمی بہت مال جون کا تیون ہی رہ گیا پکڑ لے گیا کال ہم لوگ بھی سوچتے ہیں لیکن کیا آج تک ہم لوگ میں سے کسی نے یہ دیکھا کہ کوئی کچھ اٹھا کر ساتھ میں لے گیا جاتے سمیں جب کوئی کچھ لے ہی نہیں گیا ساتھ میں تو ہم کیا لے جائیں گے جب ہم نہیں لے جا سکیں گے تو پھر ہائی کس کے لئے کتنی بھی کمائی کر لو کتنے پیسے اکٹھے کر لو لیکن کر کھوڑی کھوڑی ہی سنگ کڑو رن جوڑی کے ارے ہارے پلٹو گئے راجہ رنک لنگ تو چھوڑی کے اسی طرح ہم کو بھی جانا ہے امریکہ کا ایک بہت بڑا دھنی اس کا کھجانہ جمین کے نیچے ساتما منجل میں تھا لیفٹ سے اترتا تھا جو رکھنا ہوتا تھا رکھتا تھا جو لینا ہوتا تھا لیتا تھا جو کرنا ہوتا تھا کرتا تھا ایک دن لیفٹ سے نیچے اترا کھجانہ کھولا بجلی گم ہو گئی بجلی گم ہو گئی تو وہاں گھٹ گھٹ کر کے وچارہ وہیں پر مر گیا اس کے بال بچے اس کے بال بچے کھجنے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہیں پتا نہیں ہوتے ہوتے کھائے کہ وہ یہاں جا کر دیکھیں وہاں جا کر دیکھتے ہیں لاس پڑی ہے ہو سکتا ہے سید کسی کا گھر کہیں ہو سریر کہیں چھوٹے یا کھجانہ کہیں ہو سریر کہیں چھوٹے تک کچھ نہیں لے جائے لیکن اس کا سریر تو کھجانہ یہ پاس ہی چھوٹا تک کچھ جرور لے گیا ہوگا سریر کہیں چھوٹے تک کھجانہ ما یا ٹھگنی بڑی ٹھگی یہ جاتا ہے بچے نیا سے کو لگی دن رات ہے کوڑی نہ ہی سنگ کڑو رن جوڑی کے ارے ہارے پلٹو گئے ہیں راجہ رنگ لنگوٹی چوڑی کے ارے جو ہمارا شریر ہی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو پھر کیا ساتھ جائے گا سند کبیر صاحب نے کہا ایسا پیارا کوئی نہیں جیسا جیب اردے چلتی بریارے نرہ ڈاری چل آجیوں کھے جیسے شریر میں دھول لگ جاتی ہے تو جھاڑ دیتے ہیں اور چل دیتے ہیں اسی طرح سندزار سے جاتے سمیں جیب صریر کو ایسا ہی چھوڑ کر کے چل دیتا ہے دھنانی بھومو پسوو ہی گوشٹی ناری گریہ دوارانی سکھا اسمسانے دے ہس کی تایام پرلوک مارگے دھرمانو گو گچھتی جیب ایک ہے جتنے ہمارے پاس میں دھن ہے سمپتی ہے بٹ ہے جو کچھ بھی ہے سبھی اس دھرا پر دھرے رہ جائیں گے جتنے پشو ہیں وہ سب پشو شالہ میں رہ جائیں گے بچاری جو ناری ہے ان ناری بچاری روئے گی دھوئے گی گھر باہر گھر باہر گھر باہر کرے گی رو دھو کر کے پھر بچاری بیٹھ جائے گی گریہ در واجے تک بس رونا دھونا اس کا ہے سکھا اسمسانے جو ہمارے مطر گھن ہیں جو بیٹھ کر کے آپس میں چائے پان کرتے ہیں ہس پری ہس کرتے ہیں وہ کندھے پر اٹھا لیں گے اور راستے راستے سناتے جائیں گے رام نام ست ہے یہی سب کا گت ہے رام نام ست ہے یہی سب کا گت ہے ہم تو سنیں گے نہیں لیکن وہ سناتے جائیں گے اور جو ہمارا یہ شریر ہے یہ کہاں تک دےہس چتا یام یہ شریر ہمارا چتا تک ساتھ جائے گا پھر پرلوک میں وہاں آپ کا کیا ہوا جو شبہ سب کرم ہے وہ ہی جائے گا شب کرم کا پھل سرگ ہوتا ہے اشب کرم کا پھل نرک ہوتا ہے اور جو بھگوت بھجن کرتے ہیں پورا بھجن اگر ہو گیا تو پرہو کے دھام کو جاتے ہیں پوراں کام ہو جاتے ہیں اگر بھگوت بھجن کرتے کرتے بھجن پورا نہیں ہوا ہے ادھورا ہی ہے لیکن بھجن کرنے کا شوق ہے تو شریر چھوٹنے کے بعد وہ بشال سرگ سکھ بھوگتا ہے بشال سرگ سکھ بھوگنے کے بعد پھر اس سنسار میں آتا ہے اور کسی پویت سلیمان کے گھر میں جنم لیتا ہے جہاں کھانے پینے رہنے سانے کسی پرکار کی کمی نہیں پھر پوراں جنم کے سنسکار سے بھگوان کرسنے کا عوش ہے اچھا نہیں رہتے ہوئے بھی پھر بھی وہ بھجن کی اور پریریت ہوتا ہے اور کرتے کرتے کچھ جنم میں مجھ کو پرات کر کے عوش گمن کے چکس سے چھوٹ جاتا ہے ترتاب سے وہ مکت ہو جاتا ہے وہ ہی سنت کہہ رہے ہیں کہ جیون تھوڑ بھایا بھاو بھور بھور ہوتا ہے پرہات ہوتا ہے سب اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں منش شریر کے اترکت جتنے شریر ہم کو ملے ہیں وہ سبھی شریر ہیں سونے کے سو کچھ گیان نہیں اچیت پڑے ہوئے ہیں جاگنے کا شریر یہی منش شریر ملا ہے اس میں ہم جاگو جاگو پرہو سے لاغو پرہو چرن میں پاگو اس کے لئے سنت کہہ رہے ہیں جیون تھوڑ بھایا بھاو بھور اگر دن میں کام نہیں کیا تو رات میں پھر سونا ہی ہوگا منش شریر میں اگر کچھ تم نے کیا نہیں ارجن کچھ بھجن کیا نہیں تو پھر تو منش شریر دوسرے شریر میں جاؤ گے جہاں سونا ہی سونا سوک کہا دھن جوڑ کڑور بناوے جیو دیا کرو جیووں پر دیا کرو سادھو کی سنگتی سنتوں کی سادھو کی سنگتی کرو ست سنگ کرو بھجن کرتے کرتے پورا ہو جائے گا تو پی ہو اب ہے پت داس کہا ہے اس پد کو پرابت کر لوگے اچت پد کو جہاں سے پھر کوئی لوٹتا نہیں ہم لوگ کرو کرتے ہیں اچھے کرم کے لیے بھی ہم لوگ سک چاہتے ہیں لیکن اگر کچھ اچھے کرم ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا لیکن جو بورے کرم ہوتے ہیں اس کو ایسا چھپ کر کے کرتے ہیں کہ کوئی دیکھنے نہیں پاوے تو سنت کہتے ہیں کہ جاسند کرم چھپاو تو سو تو دیکھت ہے گھٹ میں گھر چھائے تو تمہارے بھیتر میں بیٹھا ہوا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے بے بھی کہو دھرنی شرنی دھرنی دازدی مہاراج کہتے ہیں کہ سنت ہو گئے ہوئے کہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی سنتوں کی شرن میں جاؤ بھجن کرو اگر بھجن نہیں کرتے ہو تو آوت کال کمان چڑھائے پھر دھنس لگائے ہوئے کب کال کا بان لگے گا تم کو اور کب یہاں سے پریان کر جاؤ گے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس لیے جو سمیں ملا ہے اس سمیں میں منشری جیون میں ہم بھگ بھجن کریں ست سنگ کریں شب کرموں کو کریں اشب کرم کو تو کریں ہی نہیں یہ سنتوں کا گیان ہے جتنا ہو سکے دوسرے کا اوپکار کیجئے بھگبت بھگت بنیے دیش بھگت بنیے پروپکاری بنیے سواپارجن کیجئے پر مخا پیکشی نہیں بنیے یہ سنتوں کا گیان ہے سوڑا کہا آج روی بار ہے گروہ کرتن کے یہ بیراد کی ہوگی